پراؤزر لائن کھلے کا پریاس مجھے لگتا ہے ایک چیز رتنر جو ہم دیکھ رہے تھے جب ممبئی ہیروز کے جو بیٹسمن ہے کریز پہ تھے سیدھے بلے سے یادہ کھلنے کا پریاس کر رہے تھے پنجاب کے جو کھلے پرنگ بھی آئے بطور ایک سی سی اے سپر فیرم پول بھی کر سکتے اور ایک لاغر میں جی سکتے ہے فلال یہاں پہ ایک بڑا شاٹ کھلا ہے دیکھیں اس بار انٹینشن بھی ان کی سیدھا کھلنے کی تھی اور چار رن بھی ملے آپ کراوس بیٹس شاٹ کھیلیں گے تو آپ اپنے آپ کو پورے صحیح سے موقع نہیں دے رہے ہیں اگر آپ انٹرنیشنل کرکٹ کی بات کرتے ہیں نارمل ڈومیسٹیٹ کی بات کرتے ہیں سی سی ایل کی بات کرتے ہیں جو کرکٹ ہے وہ تو بلکل سیملر ہے آپ کو سیدھا ہی کھیلنا ہوگا اور یہاں پہ ہم نے دیکھا اور قریبی معاملہ ہو سکتا ہے آجے یہ چوکا یا چھکا آپ کو کیا لگتا ہے یہاں مجھے لگتا ہے کہ شاید گیند پہلے ٹپا کھایا اور چار رن ہو رہے ہیں ایک اچھی سٹروک جیسے اپنا کھاتا کھولا پر مجھے جو اور اچھی بات لگی کہ ریتیش دیش میں ایک جیہ کے پاس گئے جو کی فیلڈر تھے تھوڑے چوٹل ہوئے تھے اور ان سے پوچھا کہ آپ سب ٹھیک ہے آپ کو چوٹ تو نہیں لگی تو بطور کپتانی بز ہوئی رہتا ہے کہ اپنے کھلاڑے کو آپ بیک کریں جیہاں آجے آپ نے بلکل ٹھیک بات کہی اور سوچ کے اگر ہم بات کرتے ہیں مجھے لگتا ہے ممبئی کی سوچ اس میچ میں بہت اچھی رہی ہے بہت سکاراتمک سوچ رہی ہے اور یہاں پہ لگتا ہے یہ چار ہی رن تھے اور دیکھئے آپس میں ایک کلیجن اور اس بار آن سائٹ پہ آپ جاتے ہوئے سونو سود اور یہ بڑا پرہار یہ زبرز پرہار کیا چھکا لگایا ہے میکسیما تو جو ان کا بیس سکور ہے اس کو پار کرتے ہوئے بہت بھی کچھ ہوں گے سونو اچھ شارٹ سے تاوہ توڑ چکا اور ایسے چھکوں کی ضرورت اس سمیں پنجاب پر یہاں پہ وکٹ ملتی ہوئی دھیروانی کو وکٹ ملتی ہوئی اکراؤز لائن کھلنے کا پریاز کیا سونو سود اپنے آپ سے خاصن نراغ جانتے ہیں کہ ایک افسر تھا بڑا شارٹ کھیلنے کا اور وہی پرتکریہ نظر آرہی ہے کھیمے میں بھی نراغ شاہ کی پر دھیروانی کو اپنی دوسری وکٹ ملتی ہوئی اور کیا میچ آرہم کیلئے بہت ہی خراب شارٹ اجے ہم بار بار اس کی بات کر رہے ہیں آپ کروس بیٹڈ شارٹ نہیں کھیل سکتے اگر آپ سیدھا کھیلیں گے زیادہ چانسز ہوتے ہیں سکسس ہونے کے لیکن یہاں پر پھر کروس بیٹڈ شارٹ اور اپنا وکٹ کھو دیا اور دکھی اتنا دکھی اور کیوں نہ ہو کیونکہ ایک چانس تھا پنجاب کے پاس لیکن سونو کی آؤٹ ہونے سے وہ بھی منیمائز ہو گیا ہے گیار اپیارڈ ہوئے پجتر بے پانچ موسیقی